السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیسن نمبر 36 کلاس ٹینتھ بیالوجی ٹوپک ریپروڈکشن ریپروڈکشن یا جنسی تولید ڈیفینیشن پہلے ہم کرتے ہیں اپروسس بائی وچ نیو آف سپرنگز آر پروڈیوسٹ ریپروڈکشن ایک ایسا عمل ہے جس میں نئے بچے پیدا کیے جاتے ہیں جنریشن ایز میڈ بائی پیرنٹس والدین اپنی نئی نسل کو بناتے ہیں نیو بیبیز آر فارمڈ بائی دہ آرگنیزم تمام جاندار اپنے جیسے نئی اولاد نئے بیبی پیدا کرتے ہیں یہ جانداروں کی ایک خصوصیت ہے جانداروں میں یہی ریپروڈکشن ہی ہے ایک ایسا عمل ہے جو جانداروں کو بے جان چیزوں سے الگ کرتا ہے اور دوسرا ہے گروتھ اور ڈیولپمنٹ وہ صرف جانداروں میں ہوتی ہے بے جان میں نہیں ہوتی ریپروڈکشن is a process in which new off springs are produced new generation is made by parents new babies are formed by organisms it is a special feature of organisms explanation اس کی وضاحت میں ریپروڈکشن is necessary for the survival of generation and species ریپروڈکشن بہت ضروری ہے نسل اور سپیشی کی بقا کے لئے اگر آپ آنے والے وقت میں نسل کو قائم رکھنا چاہتے ہو اس سپیشی کو قائم رکھنا چاہتے ہو اس دنیا میں اس کی بقا چاہتے ہو تو اس کے لئے ریپروڈکشن بہت ضروری ہے ریپروڈکشن is necessary for the survival of generation and species نئی نسل اور نئی سپیشیز نئی نسل اور اس سپیشی کی بقا کے لئے اس کو قائم و دائم رکھنے کے لئے ریپروڈکشن بہت ضروری ہے it is not compulsory for an individual to reproduce یہ جو ریپروڈکشن کا عمل ہوتا ہے یہ کسی ایک فرد کے لئے ضروری نہیں ہوتا وہ جو سپیشی ہوتی ہے وہ جو نسل ہوتی ہے اس سپیشی کا کوئی بھی جاندار اسے قائم رکھ سکتا ہے اسے سروائب کر سکتا ہے یہ کسی ایک فرد کے لئے سپیشی کو قائم رکھنا یا نسل کو قائم رکھنا ضروری نہیں ہوتا compulsory نہیں ہوتا it is not compulsory for an individual to reproduce کسی ایک فرد کے لئے ریپروڈکشن کا عمل ضروری نہیں ہوتا بلکہ ایک نسل کو قائم رکھنے کے لئے ایک سپیشی کو قائم رکھنے کے لئے وہ جو فرد ہوتا ہے اسی طرح کا کوئی اور جاندار بھی اسی طرح کا کوئی اور فرد بھی ریپروڈکشن کر کے نسل کو قائم رکھ سکتا ہے اس کے بعد ٹائپس ہیں ریپروڈکشن there are two types of reproduction sexual reproduction and asexual reproduction sexual reproduction جنسی تولید asexual reproduction غیر جنسی تولید sexual reproduction is a process in which male and female gametes fuse to each other جنسی تولید ایک ایسا عمل ہے sexual reproduction is a process in which male and female gametes fuse to each other جنسی تولید ایک ایسا عمل ہے جس میں نر اور مادہ کے gametes کا ملاب ہوتا ہے sexual reproduction کے کچھ features ہیں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ sexual reproduction کے ذریعے ہی crossing over ہوتی ہے اس sexual reproduction میں crossing over کا عمل نہیں ہوتا خصوصیات کا تبادلہ نہیں ہوتا وراثتی خصوصیات ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل نہیں ہوتی یہ صرف اور صرف sexual reproduction کے ذریعے ہی قائم و دائم رہ سکتا ہے اگر آپ آنے والے وقت میں نئی نسلوں میں نئی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں ان کو وراثتی طور پر genetically modify کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہی ایک عمل ہے sexual reproduction کا اس میں ایک عمل ہوتا ہے crossing over crossing over کے ذریعے خصوصیات کا اور وراثت کا تبادلہ ہوتا ہے ساتھ میں variations are produced یہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے آپ آنے والی نسلوں میں تغیرات پیدا کر سکتے ہو تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہو جینز کے تبادلے سے نئی نئی خصوصیات وجود میں آتی ہیں cause evolution جو ارتقا ہوتا ہے جو evolution ہوتا ہے وہ sexual reproduction کے ذریعے ہی قائم و دائم رہ سکتا ہے اگر آپ آنے والے وقت میں ارتقا چاہتے ہو evolution چاہتے ہو جانداروں کی نئی ورائٹیاں چاہتے ہو تو پھر sexual reproduction ہی ہے کیسا طریقہ ہے جس میں variations کے ذریعے evolution ہوتا ہے ارتقا ہوتا ہے new varieties are produced یہ جو sexual reproduction کا عمل ہے یہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے آپ نئی نئی خصوصیات نئی نئی ورائٹیاں مختلف طرح کی اقسام پیدا کر سکتے ہو جانداروں کی non identical twins ایک ہوتے ہیں identical twins ایک جیسے جڑواں جو پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اسکشل reproduction کے ذریعے جبکہ non identical جو twins ہوتے ہیں جو same ایک جیسے نہیں ہوتے مختلف جو ہے نا وہ zائیگوٹ سے بنے ہوتے ہیں مختلف طرح کے gamit سے جو بنے ہوتے ہیں وہ non identical جو twins ہوتے ہیں وہ بھی sexual reproduction کے ذریعے ہی پیدا کیے جا سکتے ہیں اس کے بعد ہم sexual reproduction کو پڑھتے ہیں غیر جنسی تولید sexual reproduction is a process in which male and female gimmits do not fuse with each other sexual reproduction ایک ایسا عمل ہے جس میں نر اور مادہ کے gimmits کا ملاپ نہیں ہوتا identical copies are made یہ وہ عمل ہے جس میں آپ ایک جیسی نقول ایک جیسی کوپیاں ایک جیسے organism آنے والی نسل میں پیدا کر سکتے ہیں similar shape and characters اس sexual reproduction ہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ ایک جیسی خصوصیات والے اور ایک جیسی شکل و صورت والے ایک جیسی مشابیت رکھنے والے جاندار پیدا کر سکتے ہیں same inheritance یہی وہ طریقہ ہے اس sexual reproduction کا جس کے ذریعے آپ ایک جیسی ویرہ سے ترکھنے والے نئے جاندار پیدا کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس sexual reproduction کے چھے مختلف طریقے پڑھیں گے جس میں بڈنگ ہے بائنری فیشن ہے سپور فارمیشن ہے پارتھینو جینیسز ہے فریگمنٹیشن ہے اور ویجیٹیٹیو پروپیگیشن ہے پودوں میں پھر وہ بھی آگے دو طرح کی ہوتی ہے نیچرل ویجیٹیو پروپیگیشن آرٹیفیشل ویجیٹیو پروپیگیشن یہ نام ہیں اس sexual reproduction کے مختلف طریقوں کے اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ میں ہم ان کی ٹائپس اور ان کی اقسام بیان کریں گے اور مختلف طریقے بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو